امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اسرائیلی وزیر آزم بنجمین نیتن یاہو اور متحدہ عرب امرات اور بہرین کے وزرائق خارجہ کی تاریخی ابراہم موہائدے پر دستخط کے لیے میزبانی کی جو چھبیس سالوں میں پہلا عرب اسرائیل امن موہائدہ ہے متحدہ عرب امرات کی نمائندگی وزیر خارجہ عبداللہ بن زید اور بہرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیان نے کی عرب موہائدے میں اسرائیل اور فلسطین تنازہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے صدر ٹرمپ نے نشاندہی کی کہ صدی کے ایک چوتھائی سے زیادہ عرصے میں اسرائیل اور عرب ریاستوں کے مابین یہ صرف دو موہائدے تھے مصر پہلا عرب ریاست تھا جس نے انیس سو انیاسی میں اسرائیل کے ساتھ امن موہائدے پر دستخط کیا تھا جارڈن نے انیس سو چورانوے میں امن موہائدے پر دستخط کیے تھے موسیقی